بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے کھک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین آمین آج کی ریسیپی میں میں نے بنایا ہے مچھلی کا سالن چھوڑے والا تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نائے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا تو سب سے پہلے ہم مچھلی کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک کپ دہی کا لیا ہے اور دہی کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے وان ٹی بل سپون لال وچو کا پورڈر لیا ہے اور وان ٹی سپون لیا ہے وان ٹی سپون لیا ہے وان ٹی بل سپون میں نے اس میں دھنیا پورڈر کا ڈالا ہے اور وان ٹی سپون میں اس میں نمک کا شامل کر رہی ہوں تھوڑی سی میں نے اجمائن لیا ہے یہ ہاک ٹی سپون سے بھی کم ہے تو یہ ہم سارے مسالے دہی کے اندر مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سات سو برام پش لیا ہے اور اس کو اس طرح چھوٹے پیسے میں کٹ کے میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اس کو واش کرتے وقت سرکے کا استعمال لازمی کریں تو ہاکی کی مدد سے میں اس کو مکس کر کے اچھے سے تو اس کو ہم کور کر دیں گے ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے ایک پین میں ون کپ آئل کا ڈالا ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاز لے کر اس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ان کو لائٹ کولڈن کلر آنے تک پکائیں گے تو جب اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون آدھرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور دونوں کو ہم گولڈن کلر آنے تک پکا لیں گے بچک کے اندر جو پیاز ہیں وہ اس طرح وائٹ وائٹ کچھے نہیں لگتے تو اس کے اندر میں نے ایک ٹوماتو کی پیوری ڈالی ہے تو ٹوماتر جو ہے نا میں نے فریز کی ہوئے تھے تو اس کی میں نے اس طرح پیوری بنا لی تھی اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون رائی دانہ ڈالا ہے سرسو کے جو بیج ہوتے ہیں تو ون ٹی سپون میں اس میں زیرے کا ڈال رہی ہوں تو اس طرح میں زیرے کو ثابت زیرہ لیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے مسل کے ہم ڈال دیں گے تو ایک منٹ تک پکانے کے بعد میں اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا سوری فیش رکھی تھی میرینیٹ کر کے ہم نے وہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کے اندر جو مسالہ ہے سارا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم نے جو فلیم ہے وہ لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہائی بلکل نہیں کرنا اور اس کو ہم کور کر کے پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے سات منٹ بعد دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا اس کا آئل سپریٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو گیس کا فلیم تیز کر کے اس کی بھنائی کریں گے ہم نے اس کو پانچ منٹ تک اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کے اندر جو مچھلی کی سمیل ہوتی ہے کچھی وہ ختم ہو جائے بنائی کرتے وقت میں نے اس میں ہاف تی سپون گرم مسالہ پورڈر شامل کیا ہے اور اس کے بعد مزید میں دو تین منٹ اس کو پکاؤں گی تو بس اس کے اندر اب ہم پانی شامل کریں گے جتنا آپ چھوڑ باب نانا سے ہیں اور اس میں میں نے ہاف لٹر پانی کا ایڈ کیا ہے اور ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے کور کر کے تو یہاں پر مچھلی کا جو سالن ہے وہ ہمارا ریڈی ہے باسیس میں میں تھوڑا سا مزید گرم مسالہ ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو سکیپ کر دیں لیکن جو ہم نے شوربے والا سالن بنانا ہوتا ہے فیش کا ہو یا چاہے چکن کا ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس میں اینڈ میں تھوڑا سا اگر گرم مسالہ ڈالیں تو اس کی خوشبو اچھی آتی ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالائیں ہاپ ٹی سپون سے بھی کام تھا اور تھوڑی سی ہری مرچیں کاٹ کے تو یہ اب ریڈی ہے اب اس کو گھر میں ضرور ٹائے کی دیئے گا تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ